اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آل ویڈیوز دنیا فرینڈز میری آج کی ریسپی مینگو کسٹرٹ سے مطلق ہوگی جس میں میں آپ کو مینگو کسٹرٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا فرینڈز جو سب سے پہلے اس میں انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے میں نے 3 ہاف رولز کینڈری بیسکوٹس لئی ہیں یعنی کا میں کریسٹ کر کروں کی لیئرز کو نیچے ایڈ کروں گا اس کے بعد میں نے ایک فروٹ کوکٹیل کا ڈبا لیا ہے جو کہ بارسانی بزار میں اویلیبا لا کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے رفان کسٹرٹ مینگو فلیور لیا ہے ایک ڈبا آپ کوئی بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کسٹرٹ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے 2 لٹرز آلپرس دودھ لیا ہے تو ڈپے آپ اپنی زود کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں دودھ کو آپ کسی برطن میں ڈال کے ہالکی آنچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں اور اس کے ساتھ آپ ایک ہاف کپ دودھ لے کے اس میں 4 ٹیبل سپون رفان کسٹرٹ مینگو فلیور ایڈ کر دیں اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہاں تک کہ کسٹرٹ آپ کو نظر نہ آئے اور اس میں ایڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ہاف کپ چینی اُبلتے ہوئے دودھ میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو ملک اور رفان کسٹرٹ ایڈ کیا تھا اور کو مکس کیا تھا وہ اس دودھ میں ایڈ کر دیں آہستہ سے آہستہ سے ایڈ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ جونسٹ چمچ ہلاتے جائیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور آپ ہلکی آج پر اس کو اتنا ٹھک ہونے تک اس کو گرم کرتے رہیں جب یہ حتی کہ یہ ٹھک ہو جائے جب یہ ٹھک ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کسٹرٹ کو ٹھنڈا کر لیں اور اس میں آپ سب سے پہلے جو ایک لیئر ہوتی ہے کینڈی بسکوٹس کو کرش کر کے اس کی لیئر ایڈ کر دیں اس کے اوپر بنانا کی لیئر ایڈ کر دیں اور اس کے اوپر رفان کسٹرٹ جو آپ نے پوڈنگ بنائی ہے وہ ایڈ کر دیں اور اس کے اوپر فروٹ کوکٹیل کی لیئر لگا دیں تو یہ کچھ اس طرح سے شکل آئے گی فائنل جونسیز کی شکل ہوگی رفان کسٹرٹ منگو فلیور کی رفان کسٹرٹ